اسلام علیکم اگر میری ویڈیو پسند آتی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیڈ آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے گا کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں خانمز کیچن میں آپ کے لئے لائیں ہوں پیزا اور اغوانی تک کا پیزا ہے یہ اور اس کی سب سے سپیشل بات یہ ہے کہ یہ بغر کسی اون کے بنے گا اور میں آپ کو اس کو پتیلی میں بیک کرنا سکھاؤں گی اور اتنا پرفیکٹ ریزلٹ اس کا پتیلی میں آتا ہے یہ میں آج میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کی کمپلیٹ ریسپی دوں گی میں تو سب سے پہلے ہم اس کو سوس بنانا بتاتے ہیں آپ کو سوس کے لئے مجھے چاہیے تقریباً چار سائز کے چار میں نے بڑے سائز کے ٹیمانٹر لی جس کو باریک باریک چاپ کر لیا ہے اور لیسن لیے ہے میں نے بڑے جوے ہیں تین اس کو میں نے باریک پیس لیا تھا ایک بڑے سائز کی پیاز ہے اس کو میں نے بہترین باریک اوملیٹ کی طرح اس کو کاٹ لیا تھا اور آدھا کٹوری کےچپ ہے یہ آدھا کٹوری اگر آپ سمجھیں تو چار سے پانچ ٹیبلی سپون ہاف تی سپون میں نے نمک لیا ہے اور ہاف تیبلی سپون کٹی ہوئی مرچیں ہیں اور تقریباً ہاف تی سپون میں نے ہرگ لیا ہے اور بلیک پیپر لیا ہے اچھا اس کے لئے میں نے پین میں اس میں تقریباً چاہ پانچ ٹیبل سور میں نے آئل ڈالا پھر جو ہم نے پیاز ایک میڈیم سائز کی چوب کر کے رکھی ہوئی تھی یہ پیاز ڈال کے میں اس میں سوٹے کروں گی اور صرف شفاف اس کا کلر آجائے اس کو ہمیں کوئی کلر نہیں دینا بس صرف شفاف ہو جائے ہماری پیاز تو پھر میں اس میں ٹیمارٹر ایٹ کروں گی اس کا فلیم آپ چولے کا لو رکھئے گا کیونکہ اگر پیاز پر کلر آجائے گا تو آپ کی سوس ڈارک کلر کی ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ پیاز ہلکی سے شفاف ہو گئی ہے اب ہم نے یہ جو ٹیمارٹر ہم نے چاپ کیا باتا بھیکل باری ایک ٹیمارٹر چاپ کر کے رکھا باتا ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا چار بڑے سائز کے ٹیمارٹر ہیں یہ ٹیمارٹر ڈال کے میں باقی سپائسز ڈالوں گے جس میں لہسن ہے یہ باریک بلکل پیسا ہوا ہے تین جوے لہسن ہے اگر آپ کاٹ کے ڈالنا چاہیں تو کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اچھا یہ کٹی ہوئی مرچے ہیں یہ ہاف ٹی سپون میں ڈال ہاف ٹیبل سپون سوری ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی مرچے ہیں یہ میں نے ڈالی ہاف ٹی سپون میں نے نمک اس میں ڈالا سوس میں اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون میں نے بلیک پیپر اس میں ڈالی اچھا میں نے یہاں پر مکس ہرب بھی ڈالا ہے ہاف ٹی سپون وہ ایڈٹ ہو گیا اس میں کلپ میں وہ نہیں ہے سوری اس کے لیے تو آپ لوگ جب ڈالیں گے تو اس میں ہاف ٹی سپون مکس ہرب ہوتا ہے آپ وہ ڈالے گا اور آپ کے اب مکس ہرب نہیں ہے تو آپ اوریگانو بھی ڈال سکتے ہیں اچھا میں نے اس کو کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو پکایا جب ٹیماتر بلکل میش ہو گیا گل گیا ٹیماتر تو میں نے جو ہاف کٹوری کیچپ رکھی ہوئی تھی وہ وہ بھی اس میں اٹ کر دیا اور اس کو میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو اس کا پانی بلکل ڈرائے کر لیا اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی ہے بلکل تھک سوس ہوگی کیونکہ اگر یہ تھوڑا سا وارٹری ہوگا تو آپ کا جو پیزا کا نرم ہو جائے گا تو اس کا پانی آپ سکھا کے آپ اس کو اتار لیں اچھا یہاں پہ میں نے ایک ڈرسٹ لیا ہے چکن کا اس کو میں نے سٹریپس کی شکل میں کٹ لیا بلکل چھوٹیٹے چنگس ہیں اچھا پیاز دیئے میں نے ایک بڑی پیاز ہے اور ایک بہت بڑی سی شملا مرچ ہے یہ شملا مرچ ہم نے سٹریپس کی شکل میں کٹ لیا ہے یہ ایک شملا مرچ ہے بڑے سائز کی اس کے علاوہ 3 میں نے بڑے سائز کے لہسن لیا ہے اس کو باریک بلکل پیس لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہری مرچے ہیں یہ تقریباً 5 سے 6 ہیں بڑے سائز کی اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہے اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا یہ ایک مسالہ میں نے تیار کیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں سفیز زیرا ہے ایک بڑی الائچی ہے پانچ سے چھے لونگیں اور تقریباً چھوٹے چھوٹے سے دو پیس دالچینی کیا مرچے ہیں اور یہ اوریگانو ہے اوریگانو ہاف ٹی سپون جائے گا اور اس کے علاوہ تین سے چار ٹی بل سپون اس میں فریش کریم بھی جائے گی مرچے ہیں اوریگانو ہافی ہے اوریگانو ہافی ہے ہافی ہے مرچے ہیں اوریگانو 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 ہافی ہے مرچے ہیں مرچے ہیں مرچے ہیں مرچے ہیں اوریگانو ہافی ہے ہافی ہے مرچے ہیں 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 میرا پین تقریباً میڈیم سائز کے تھا نو انچ کا تھا تو میں نے اسے حساب سے اس کا سائز دیکھ کے میں نے بنا لیا تھا اچھا یہ مجھے اس کا سلیب ہوتا یہ نہیں ملا تھا تو میں چی سلائز لیا ہی تھی تو آپ کو سلیب ملتا ہے تو آپ سکرے لے لیئے اس کا اسکر کر کے ساستمال کر لیئے گا ریزلٹ دونوں کا سیم ہوتا ہے بلکل تو یہ میرا پین ہے میں نے اس کو پہلے گریس کیا اچھی طرح سے اچھا جو میں نے کرسس کا بیلا ہے وہ اپنے پین کے حساب سے بیلا ہے یہ سائز کا خیال رکھی گا آپ لو اس کو گریس کرنے کے بعد میں نے وہ جو ڈو کی جو روٹی تیار کی تھی وہ اس میں میں نے اچھی طرح سے اس کو پھیلا کے اس کو سائز اس کو اس میں سیٹ کر لیا اچھا میں جو پیزا بنا رہی ہے تھن کرسٹ پیزا اس کا کرسٹ بہت پتلا ہے اگر آپ کو موٹا پسن ہے تو آپ تھوڑا سا بڑا پیڑا لیجئے گا اچھا اس سے فوق سے جو میں نے اس کو پنچ کر رہی ہوں یہ اس وجہ سے کر رہی ہوں تاکہ یہ پروف نہ ہو دوبارہ اور یہ جو ہم نے پیزا سوس اپنی بنائی تھی وہ ہم اس کے بیس میں سب سے پہلے ہم وہ اچھی طرح سے اس کو لگائیں گے اس کے بعد پھر ہم جب یہ اچھی طرح کنارے میں پھیل جائے گی تو اس کے بعد ہم چیز اپنے چیز سلائسز لییں یا اگر آپ سلیب لیتے ہیں تو وہ آپ لیں اور سوس کے بعد آپ چیز لگائیں تاکہ جو آپ ٹاپنگ کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ چپک جائے آپ کی جو روٹی اے پیزا کے اس کے ساتھ چپک جائے اگر چیز اگر اس کی بیس پر ہوگا تو وہ چپکے گی ورنہ وہ الگ رہی گی اس کے بعد ہم نے اپنی پیاس شملا میرچ اور چکن جو ہم نے تیار کی تھی یہ تینوں چیزوں کی ہم نے اس پر ٹاپنگ کر دی چیز کے اوپر اور اچھی طرح سے میں نے اس پر ٹاپنگ کر دی خوب بھر کے میں نے ڈالا ہے تو آپ نے ہی ساپ ساپ ڈال لیے گا اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا اوریگانو بھی چھڑکا اوپر سے اوریگانو چھڑکنے کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے اس کو تھوڑی سی ٹاپنگ کی ہے چیز کی اچھا یہ دیکھیں میں نے ایک پتیلی میں نے آدھا گھنٹے تقریباً 20 منٹ سے میں نے رکھی گی تھی pre-hit کرنے کے لیے اور ایک تھوڑا سا ہائٹ دینے کے لیے پیزہ کے پین کو مینے ایک چیز بھی رکھی آپ اسی انساف سے آپ کو چیز اس میں رکھ لیے گا اچھا یہ میں کریم تیار کر رہی ہوں ٹاپنگ کے لیے پیزہ کی ٹاپنگ کے لیے میں نے 3 تیبل اسپون میں اس میں میونیز لیا ہے اور 3 ٹیبل اسپون میں اس میں فریش کریم لی ہے ہای ف ٹی اسپون میں وائٹ پیپر لیا ہے اور اس میں میں تقریباً ون ٹیبل اسپون بھر کے آئیسنگ شگر ڈال رہی ہوں اور ان کو اچھی طرح سے بلکل مکس کرنا ہے کوئی لمس نہ رہا ہے اس میں اس کو خوب اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کر لیں کسی سپیکچولا سے یا کسی بھی چیز سے اور پھر اس کے بعد تقریباً دو سے تین ٹیبل اسپون دیکھ کے آپ اپنے حساب سے دو سے تین ٹیبل اسپون اس میں آپ دودھ شامل کر دیئے گا یہ دیکھیں تقریباً بیس منٹ بعد ہمارا پیزا بلکل ریڈی ہے کہیں سے مطلب اور نہیں پکا ہے بلکل پرفیکٹ پکا ہے اور یہ جو میں نے کریم تیار کی دی میں نے ایک تھیلی میں ڈال کے میں نے کار دی تھی کینچی سے اور اس میں بھر کے اس کے اوپر میں نے اس طرح سے لگا دی یہ اتنا ٹیسٹی تھا اگر آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو میں نے جو اگوانی تکا جو میں نے تیار کیا تھا وہ بہت مزے کا تھا اس کا ایک بلکل الگ فلیور آ رہا تھا اس کا ٹرسٹ بہت مزے کا تھا اور جو اس کی جو کریم تیار کی تھی ایوری تھی ہر چیز اتنے مزے کی اور پرفیکٹ تھی تو اگر آپ کیاں اون نہیں ہے آپ پتیلی میں بیک کرتے ہیں تو آپ بھی بلکل ایسے ہی پیزا بنا سکتے ہیں اور مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا